رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نس شعبان کی رات کو تیرہ رکت نماز پڑھی اور ہر رکت میں تیس بار قل ہو اللہ احد پڑھی تو اس کی سفارش ان دس آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ بھی حدیث نہیں ہے موضوع اور من گھڑت بات دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنچائش نہیں ہے اس نے بات کیا ہے تیرہ رکت نماز پڑھنے کی لہذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بدت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدت ہے وَكُلُّ بِدْعَاتٍ زَلَالَةٌ ہر بدت گمراہی ہے وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے من گھڑت روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّا مَقَدُهُ مِنَ النَّارِ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں